اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں چھوٹی بچی کے لیے گلے کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمر کے لیے یہ بہت ہی زبردست رہتا ہے ایزی کیری ہے اور بچے بھی اس میں جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے کٹنگ کے شیئر کی وہ کر لی ہوئی ہے اور جو گلے کی ڈیزائننگ ہے وہ میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے جو ہے وہ کچھ پٹیوں کٹی ہوئی ہیں جو میں نے جس کا گلے پ کرلی ہے اس کے اور دوسری سائٹ پر میں نے بڑا بخیاء کر کے اس کو سیدھے سلائی کر لیا تھا اور یہ نیچہ سائٹ سے میں نے دھاگا نکال کے تو اس کی میں نے باری جو چنرس ہوتی ہیں وہ میں نے ڈال لیا تو پٹیوں کی میں نے جو ہے وہ ڈال لیا ہے ہم ایک پٹی کا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک پٹی لگا کے ایک سائٹ پر اور پھر دوسری لگاؤں گی وی شیپ میں جو ہے وہ میں نے اس کو ریزائن کرنا ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو پہلے سے اس کے نشان لگانے ہوں گے یہاں پھر آپ تو اس کو آئیرن بھی کر سکتے ہیں تاکہ دونوں سائٹ جو ہے وہ ایکول رہیں اور یہ کہ آپ انچی ٹیپ سے بھی میر کر کے نشان لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ چوڑا جتنا بھی رکھنا یا کم رکھنا یہ آپ خود بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا نورمل ہی رکھوں گی اور اب اس کی چونرز جو ہے وہ میں نے سیٹ کر لی ہوئی ہے باریک زیادہ چونرز اس کی رکھنی ہے تاکہ جتنی زیادہ چونرز ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ پٹی اچھی لگے گی لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم نے مینیز کیا ہوا ہے گلہ جتنی ہم نے اس کی لمبائی رکھنی ہے اس حساب سے بھی ہم نے اس کو سیٹ کر کے تو اس چونرز کو جو ہے وہ مینیز کر لینا ہے تو ایک دفعہ پٹی کو اس طریقے سے رکھ کے جس شیپ میں ہم نے سلائی کرنا ہے اس شیپ میں رکھ کے اس طریقے سے جیسے میں سیٹ کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے ان کو سیٹ کر لینا ہے اور ساری چونرز جو ہے وہ بلکل ایکول آنی چاہیے اب اس کو جو ہے وہ چونرز ساری سیٹ ہو گئی ہوئی ہے اور جس پوائنٹ پر میں نے جو ہے وہ اینڈنگ کرنی ہے اس کی اس پوائنٹ تک میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہوا ہے اور یہاں تک میں اس کو سلائی کر لوں گی اب سیم اسی سائز کی جو ہے وہ میں پٹی کو ایک اور پٹی کو جو ہے وہ میں نے اسی طریقے سے سیٹ کر لینا ہے چونرز ڈال لینی ہے ایک طرح سلائی کروں گی دوسری طرح چونرز ڈال کے تو یہاں اس پوائنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گی دوسری طرح بھی پٹی لگا لوں گی تو اس کو جو ہے وہ آرام آرام سے لگانا ہے تاکہ شیپ قراب نہیں ہو جو بی شیپ ہم نے بنائی ہے اس کی تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو میں ڈبل کر لوں گی تاکہ یہ سلائی جو ہے یہاں سے کھلی نہیں تو اس کو یہاں پہ پکا بھی کر لیں لیکن اگر نہیں کرنا ہے تو ہم دوسری سلائی جب لگائیں گے تو اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی اس پٹی کو ریڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں تک میں نے اس کو لگا لیا ہے اب جو رف سائیڈ ہے چونرز کی اس کے اوپر میں نے لیس کا یوز کرنا ہے اس کی کٹنگ بہتر کچھ بھی نہیں ہوگی اب یہاں پھر میں نے لیس کا یوز کر لینا ہے آپ کو بھی لیس کا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ لائٹ کلر کا جو ہے وہ ڈریس ہے تو میں نے وائٹ کلر کی جو ہے وہ لیس لے لیا اس کو میں انٹا رکھ کے لگا رہی ہوں جیسے میں نے بھی سیدھا کر کے دکھایا ہے لیس کو وہ میں کر کے دکھاؤں گے پھر جب میں سیدھا کروں گی اس کے اوپر ایک سلائے لگے گی کیونکہ تھوڑا سا یہ لیس کے ساتھ نیٹ جو ہے وہ ایکسرا دی ہوئی ہے تو اس طرح سے جھرے گم سلائی بھی لگ جائے گی تو زیادہ زبردست لگے گا پٹی کا آپ دیکھیں کہ میں نے پٹی زیادہ نیچے تک نہیں لے کے آئی ہوں میں نے بالکل پروپر جو شیپ وی ہوتی ہے وہ میں نے لیس کی دینی ہے وہ میں نے پٹی کی نہیں دینی پٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ وی شیپ سے ہے وہ نیچے تک نہیں لے کے آنی تو یہاں سے احتیاط سے وہ وی شیپ بنا رہی نہیں کیونکہ ہم ایک تو گم سلائی لگا رہے ہیں اندر والی سائٹ پر لگا رہے ہیں تو اس طرح سے اب میں نے اوپر لیس لگا لی ہوئی اس کو سیدھا کر کے بھی لیس لگا لی یہ نیچے بھی میں نے وائٹ لیس کا یوز کیا اس طرح سے نیٹ کے لیس ہے یہاں میں نے بیک سائٹ بھی ریڈی کر لی ہے تو توٹل مساری ریڈی کر کے آپ کو فائنل لوک اس کی دکھا رہی ہیں امید کرتیوں کی ڈیزائننگ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا ہماری نئی ویڈیو آنا تک کے لیے اللہ حافظ